آج تو باور آزم نے کمال کی پاری کھیلی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کیا بھارتی ٹیم یہ جو اسکور بنایا ہے پاکستان نے کیا اسکو چیز کر پائے گی سائنسہ اپریدی آئے ہیں گیند باجی کرنے کے لئے یہاں یہ جو مقابلہ ہے مجھے لگ رہا ہے آج بہت ہی چاہتا رومانچک ہونے والا ہے بینہ کئی گیند باجوں کو بھی یہ جو پیچھے مدد کر رہی ہے کی سوالوں میں ایک سنتیس رنچ آئی ہے روش شرما سامنے موجود ہے سائنسہ اپریدی یہ سروات میں وکیٹ چٹکانے پڑیں گے پاکستان کو اگر اس مقابلی میں ایچ جیت حاصل کرنی ہے کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر ایک بار بھارتی بھلے بار سیٹ ہو جائیں تو پھر ان کو رکھ پانا مسکل ہوتا ہے لیکن پہلی وال سائنسہ اپریدی کریں گے روش شرما پہلی وال پہ اپیل تو تھی تھوڑی سی لیکن ایک رن کیلئے بھاگے اور اچھی ڈیلیبری کوئی شرما بڑا شورڈ نہیں لگا پائے اور لیک بھائی کی روپے ایک رن مل جائے گا بھارتیہ ٹیم کو کیا بھارت نے اپنا آنکھ ہاتھا تو کھولیا ہے ربس ٹرائک پہ سومنگل پہنچ گئے ہیں اور آج دیکھنا ہوگا کہ یہ جو یوبا بلے باج ہیں سومنگل یہ کیسا کھیل دکھائیں گے کیونکہ ان کی بلے باجی پر بھی بہت کچھ نربر کرتا ہے اگر شروعات اچھی ہوگی تب ہی کچھ بات بنے گی بھارتیہ ٹیم کے لئے سینسہ اپری دیل لیپ ٹام میڈیم گین پاز سانتار گین پاز ہیں ان کو بکٹ چکانے پڑیں گے ایک بار نظر ڈالی ہو شورڈ پہ بلوک سویپ لگانا چاہ رہے تھے فاشٹ بولر کے خلاف لیکن کریکشن بنا نہیں سیدھا بول تھا اس پہ جا کے ٹکرائی تھوڑی سی اپیل تھی لیکن وہاں پہ نوٹ آؤٹ دیا گیا اور ایک رن لینے کا موقع بھی تھا تو بھارتی ٹیم ایک رن چھوڑانے میں سفل ہوئی ہاں ایک ایک رن متکون رہتا ہے اوہ یہ دیکھئے پڑنے کے بعد پہار کی طرف نکلی بول اور اچھی ڈیلیبری سینسہ اپریدی کی کافی کمال کا اوبر چل رہا ہے پاکستان کے نجریے سے یہاں کیونکہ بھارت کے کھاتے میں برا نا نہیں رہے ہیں اوہ شومنگل تھوڑی سی جگہ بنائی لیکن کنیکشن نہیں بنا پائے بول کے ساتھ اور ڈیلیبری ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو اچھی شروعات ہوئی ہے پاکستان کی یہاں دو بالوں میں ماتر ایک ہی رن بنا پائے بھارتی ٹیم اٹھائیس میں ایک سو اٹھائیس چاہیے اب یہ جو مقابلہ ہے دیرے دیرے بھارتی ٹیم کیلئے تھوڑا کٹن ہو رہا ہے بڑا سمل کر اب بھلے بھاسی کرنی پڑے گی بھارت کے بھلے بھاسوں کو یہاں اور اب تیار ہیں بھلے اوبر کی تیسری وال اور یہ لیجے باؤنسر کرنے کا پریاز پوری طریقے سے تیار تھے شومنگل شورٹ کے لیے اور بھارتیے کاتے میں یہ پہلا چھککہ آئے گا یہاں یہ پہلی باؤنڈری تھی اور وہ بھی سیدھا چھککہ ملا شومنگل کے بھلے سے ساندار شورٹ یہاں بال پڑھنے کے بعد اچھی اور شال ملی باؤنسر کرنے کا پریاز تھا اور دیکھئے تھوڑا انگل بنایا تھا بال نے اور پورا موقع تھا ممنگل کے پاس بڑا شورٹ لگانے کا اور دیکھئے بڑیا شورٹ لگایا چھککہ بھٹو رہا اور اب یہ جو چھککہ ہے کہیں نہ کہیں بھارتیے ٹیم کا آتھ میں بسوات ضرور بڑھائے گا یہاں سات رن ہو گئے ہیں بھارتیے ٹیم کے زیرو ویٹڈ کے نقصان پہ اور اب ستائیس بالوں میں ایک سو بائیس ہے یہ بھارتیے ٹیم کو یہاں راہ آسان ابھی بھی بلکل بھی ہونے والی نہیں ہے لیکن سہین سا آپ پریدے بڑے امید ہے رہتی ہیں پاکستان کی ٹیم کو کیا یہ بکیٹ کروات کے یوبر میں دلہ پائیں گے یہ بڑا سوال ہے لیکن دوستو ایک بار بھارتیے ٹیم کے لیے بھارت دیس کے لیے لائک کا بٹن دھوا دیجئے چینل کو تسکرائب کر لیجئے کمیٹ میں ذہن لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے سہر کا نام تو تھوڑا پیار دکھائیے بھارتیے ٹیم کے لیے یہاں ساترن ہو گئے ہیں بھارت کا سکور ابھی تقیق بھی بکیٹ گرا نہیں ہے لیکن زیادہ چیس رواد نہیں ہے بھارت کے اتنے سے بات بنے گی نہیں لیکن یہ لیجئے بلکل سیدھا شوڑ لگایا اور چوکا بٹورتے نظر آئیں گے سلمنگل بلکل سیدھا شوڑ کھیلا او بول بلکل پنے کے بیچوں بیچ آئی تھے اور سیدھی سیما رکھا کے باہر جا کے گری اور چوکا مل جائے گا اور تھوڑے سے اور رنوں کا اجافہ اب ہوتا ہوا نظر آئے گا بھارت کے ٹیم کے کھاتے میں یہاں گیارہ رن ہو گئے ہیں اس سومنگل کا بڑیا یوگدان رہا تین والوں میں دسلن بنا کر کھیل رہے ہیں لیکن ابھی تکت بات بنے گی نہیں اوبر میں بچوئی دونوں والوں پر بڑے شوڑ لگانے پڑیں گے تب کوئی آپ کو ایک آس ٹکنے کو ملے گی بھارت کے ٹیم کی طرف سے کیونکہ 26 میں 118 بنانا بلکل آسان بات نہیں ہے آج تو پاکستان بڑیا کرکٹ کھیل رہی ہے اور دکھا رہی ہے پر پہلے اوبر کی پانچ میں وال سامنے سومنگل کیا بڑا شوڑ لگا پائیں گے جی نہیں دیکھیں ضرورت تھی بھارتی ہے ٹیم کو بڑے شوڑ کلیکن ڈائریکٹ ٹیٹا میں ضرور دیکھنے کو ملا ایک رن ملا ہے ایک رن سے بعد بنے گی نہیں یہ جو اوبر گتیت ہوا ہے ابھی تک کافی کمال کر آئے اور میں تحریف کرنا چاہوں گا سنسا فریدی کی بڑیا گنباجی کر رہے ہیں ماتر بھارہ رن دیئے ہیں پانچ بالوں میں آپ پچیس میں ایک سو سترہ چاہیے کرے دیرے یہ جو مقابلہ ہے بھارتی ہے پھکڑ سے باہر ہوتا جا رہا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کے سپورٹ کیا عوض سکتا ہے بھارتی ہے ٹیم کو تو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جو ویڈیو کے نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبائیں لائک کریں سسکرائب کریں پیار دکھائیں یہ بڑا مقابلہ چل رہا ہے بھارت بنام پاکستان کی بھی اور اب انتم بال کری جائے گی سنسا فریدی کے دورہ اور اب دیکھنا ہوگا انتم بال پر کیا اپروچ رہتا ہے بڑا شورٹ تو چاہیے بڑا شورٹ لگائیں گے اچھی ہاں بڑا شورٹ انتم بال پر تو آیا ہے لیکن ابھی بھی منجل بہت دور ہے بھارتی ہے ٹیم سے کیونکہ تو بیس میں ابھی بھی ایک سو گیارہ رنج چاہیے حسن علی آئے ہیں گن باجی کرنے کے لیے کیا یہاں سے بھارتی ہے ٹیم کوئی چمتکار کرے گی یا پھر پاکستان یہاں پہ تحاس لکھتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ابھی تو کچھ بھی کیا پانا تھوڑی زلد بازی رہے گی کیونکہ بڑے سے بڑے ٹارگیٹ ہم نے دیکھے ہیں جیز ہوتے ہوئے اور بھارتی ہے ٹیم حالانکہ اتنا اچھا اوبن نہیں رہا پہلا لیکن ابھی بھی موقع ہے یہاں پوری طریقے سے بھارتی ہے ٹیم کے پاس ابھی بھی موقع ہے اور اس موقع کو بھنانا پڑے گا پھر ایک بار پچھلے بال پر جو چھککہ لگایا تھا شومنگ نے اس پر نظر ڈال لیجی ماپ کرے گا روز شرما نے لگایا تھا اوہ کیا ساندار شورٹ تھا یہ بلکل سیدھا بہت ہی اونچی گئی تھی بول مانو دوسرے گرہ میں جا کے گرے گی لیکن کیا بڑیا شورٹ ہے پھر دیکھئے کپتان روش سرما کو خطا ہے جب ضرورت ہے بڑے شورٹ کیوں لگانے پڑیں گے اور انہوں نے صحیح سمائے پہ آنگے بڑھ کے جو اپروچ انہوں نے دکھایا ہے وہ قابل تحریف ایک بار پھر سے دوسرے ہو بھائی کی پہلی والفول ٹاچ ڈیلیبری شومنگل دونوں باہیں کھول کے ساغت کرتے ہوئے کیا بات ہے بڑیا شورٹ چھکا بھٹو رہیں گے اور یہ تو اب دباؤ بنانے کا پریاس ہے پاکستان کی اوپر بھار کے ٹیم کے دورہ کہیں ساندار گل بازی ہی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اب وہاں پہ خوم آپ کرے گا بلے بازی سمنگل کے دورہ یہ حسن علی سے بڑی امیدہ رہتی ہے پاکستان کو اور یہ وکیٹ ٹیکنگ گل باز بھی ہیں پہلی وال انہوں نے فل ٹاچ کری اور دیکھئے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا اس یوبار اب بلے باز سمنگل نے اور چھڑ دیا اس ساندار شورٹ لانگ ہوپ کی اوپر سے اور اب دیکھیں بھارت کا سکور چوبیس رنڈ زیرو وکیٹ کے مقصان تھے ابھی تو یہ دوسرا یوبار ہے بھارت کے پاس موقع ہے آپ یقین مانی ابھی بھی مقابلہ جیتا جا سکتا ہے یہ بھی پھل ٹاچ یہ بھی بڑا شورٹ اور یہ بھی چہرن پیٹ ٹو ویک چھک کے چھڑ دیا ہے شمنگل نے اور امید ہے بھارتی ہے ٹیم کیوں نراست کی نظر آ رہے ہیں اور اگر ایک بار مومنٹم ٹوٹ جائے تو پھر واپس ٹریک پہ آنا بہت مسکل ہوتا ہے اور یہ بڑا مقابلہ ہے دیکھنا ہے بھارتی ہے سور بیروں کی اڑان کو تو اچھا کر دی جائے آسمان کو اور جو لوگ یوٹیوب پہ لگا تادس سے مہا مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں سوی کا دل سے سوگت کرتا ہوں ابھی نندن گھٹ کرتا ہوں یہاں جو پیار آپ دکھاتے ہیں لگا تار ایسی پیار دکھاتے رہے ہیں لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ بس ذہن لکھیں آپ کا نام لکھیں دیکھیں دو فل ٹاوس کری دونوں میں بڑے شورٹ لگائے سمنگل نے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے تیس پہ پہنچ گئے ہیں یہی تو خاص بات ہے سمنگل کی ان کا بھلہ چلنا چالی ہوتا ہے تو پھر ان کو رکھانا بہت مشکل ہوتا ہے پھر اب بھابر آزم کو تھوڑی باتچیت کرنی پڑے گی ہاں گھنپالوں سے تھوڑی باتچیت کریے اور پریاس کریے گی پہلا بکیٹ یہاں پہ نکالا جائے تیسری بول پٹی ہوئی اور یہاں پہ پاؤنسر کرنے کا پریاس تھا ہو شمنگل ایک اور چکا چڑھیں گے سپل لیک کے اوپر سے اور اب دیکھئے بھارتی ٹیم کے خاتے میں لگا تار رنس آ رہے ہیں یہاں بڑیاں شورٹ ہے یہ سلیند کو پک اپ بڑیاں انتاز میں کرا تھا انہوں نے اور اب بھارتی درسگی تھوڑی سی رہت کی سانس لیں گے اگر آپ بھارتی ٹیم کے پھین ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا دل دھگ دھگ جرور ہو رہا ہوگا بھارتی ٹیم کے لئے اور سانسیں ہم کے بیٹھے رہی ہیں نچتی یہ مقابلہ بہت رومانچہ کونے والا ہے کیونکہ بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے پاکستان نے اور اس کے جباب میں بھار کے ٹیم چھتیس رن بنانے میں سفل ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اکیس وال میں تیران بچائیے لیکن جو یوٹیوب پہ روز دیکھتے ہیں روز سنتے ہیں میں ہم کا دل سے سوگت کرتا ہوں کنوت کمار جی ازائی گپتا جی بہت سارے لوگ ہیں لگا تار اپنا پیار بیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اکیس میں اب تیران بچائیے لیکن یہ شورٹ دیکھیں آپ اکیوئی لینڈ بھی بلکل بوڈی پہ کری تھی اور مانو پہلے سے لینڈ کو بھاپ لیا ہو شمن گنے اور اچھا ٹائم کیا چھکا بٹورا اور یہ لگا تار تیر کا چھکا اور یہاں پہ اگر ایسے ہی رن آتے رہے یہ مقابلہ بھارتی ہے ٹیم جیس سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ابھی تو کچھ بھی کہہ پانا تھوڑی چلد بازی ہوگی داروش سرما آج زیادہ شٹرائک ملی نہیں ہے لیکن اپنی بھی وال کے لیے کافی اچھا پروہابت کیا ہے لیکن حسن علی ان پہ دباؤ بن رہا ہے دباؤ بن رہا ہے اور یہ لیجے ڈیپ ایسٹرک کبر کے اوپر سس بار دو ہر شوٹ کے لیے نیا اچھے ترکشن چن رہے ہیں شمن گل وہ کیا کمال کی بھلے بازی ہے لاکھوں کروڑوں دیس بازیوں کا دل جیتے آئے اپنی بھلے بازی سے دیکھئے بابا رازم آئے اپنے گنز باز کے پاس بازشیت ہو رہی ہے کچھ تو رنیتی ضرور بنے ہوگی اور رنیتی بنانی پڑے گی جس طریقے سے رن آ رہے ہیں جس طریقے سے پٹائی ہو رہی ہے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ رن نیتی تو بنانی پڑے گی اور رنس دیکھئے بھارت کے اب 42 ہو گئے ہیں اور اب 50 رن کے کافی قریب پہنچ گیا ہے اب بھارت کا سکور یہاں بیس میں ابھی بھی 87 چاہیے آسان ابھی بھی نہیں ہے لیکن شورٹ دیکھئے کتنا خوبصورت وہاں پہ بابر آزم نے باتچیت کری گھن باز سے لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ملے گا کیا کوئی امپیکٹ ہوگا کہ پریاس تو کنے پڑیں گے بکٹ لینے کے اگر آپ کو اٹھار ڈیلیوری کے کیے بھی جائیں گے تو زیادہ کچھ فائدہ ہوگا نہیں تو بکٹ جروری ہے اگر آپ کو مقابلے جیتنے ہیں ہاں کی بول ایک اور اچھا شورٹ پل شورٹ آیا اوہ یہ سیدھا ہاتھ میں اور بابر آزم کی رننی کی کام آگئی ہے اوہ یہ دیکھیں پٹ کی ہوئی بول اچھال ملا نہیں وہاں پہ یہاں دیکھئے بول کپی پڑو بلیند تھی اچھال ملا نہیں پوری طاگت جھنکی میں تعریف کروں گا اس پھیلڈر کی نسرین ساکھے دورا کمال کا کیچ وہاں پہ نے آپ کا ایجشٹ کیا اور سومنگل ہمیں پویلین زیادہ نظر آئیں گے پینٹیس بنائے انہوں نے اور اچھا کھیل رہے تھے لیکن انٹر تکٹک نہیں پائے لیکن اسی دیج بیراد کوئیلی کنگ کوئیلی پاکستان کے کال اب آگئے ہیں بھلے بازی کرنے کے لیے لیکن دیکھئے پرستیتیاں ابھی بھی بھارت کے لیے دلکل بھی انکول نہیں ہیں انیس میں ستاسی چاہیے کہ بابر آزم کو لگاتا تریاز کرنے چاہیے دیکھیں یہاں پہ رنی تھی یہ اس بار اچھال نہیں ملا تھا یہی کارن ہے کہ بول کدھا ہونچی گئی نہیں اور سیدھا فلیٹ شوٹ گیا اور وہاں جو فیلڈ آرکے کوئی گلتی نہیں کری نسیم سانے چاہ کیچ پکڑا اور 45 پہ ایک بھارت کا سکور ہاں انٹم بول کریس آئے گی لیکن دوست کو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے یہ بہت مطبور ڈیلیوری اگر انٹم بول پہ ایک اور بکیٹ آ جائے یہاں لیکن ایک رن ملے گا اور یہ بکیٹ ہو سکتا ہے یہ بکیٹ ہو سکتا ہے بال بال بچے یہاں پہ بال بال بچے بلے باج یہ مس کلکولیسن ہے بارت کے ٹیم کے بلے باز زدارہ برات کولی نے انٹم بول پہ ایک شوٹ اچھا کھیلا تھا لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ پہ گئی بول تو بہاں صرف ایک رن ملا لیکن سب سے بڑی بات یہ رہی ہے یہ رن کے لیے بھاگے یہ رن کے لیے بھاگے تو یہ دیکھئے ابھی قریبی معاملہ ڈائریکٹ ہٹ اور روش شرما کا کام تمام ہوتا اور ابھی بھی روش شرما کو انتجار کرنا پڑے گا اپنی سٹرائک کے لیے کیونکہ اب بھراک کولی پہنچ گئے ہیں سٹرائک پہ تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ اب رات کا بلہ چلے گا یا نہیں رات کا بلہ چلے گا تب ہی کچھ بات بنے گی اٹھارہ میں چاہیے چھاسی دیرے یہ مقابلہ بھارت کی پکڑ سے باہر جا رہا ہے اب پھر آس شبر جس انداز میں کھنے پڑیں گے چامنے بھراک کولی ہیں پہلی بال کھیلیں گے اوہ کھلائیوں کے سہارے بڑا شورٹ چہرنگ کے لیے اوہ مائی گوڑنیس بھراک کولی کیا سانداز شورٹ لگایا تو نچہ دی دیکھیا طرف کھلائیوں کے سہارے انہاں خوبصورت شورٹ لگایا ہے اور چھکا بٹھو رہیں گے یہاں رن آب آ رہے ہیں بھارت کے کھاتے میں لیکن چھاس رن ابھی بھی کمپلیٹ ہوئے نہیں سترہ میں اسی ابھی بھی چاہیے حریص راپ یہ بہت ہی ساندار گیم باز ہیں لیکن سامنے کنگ کھولی ہیں ایک ایسا بھلے باز ایک ایسا کھوکھار بھلے باز جو ہمیشہ پاکستان کا انتجار کرتا ہے یہاں پاکستان کی خلاب بہت اچھا کلتے ہیں براٹولی آج بھی انہوں نے پیری وال پکیا جبر جس شورٹ لگایا تیسرے اوبر کی اور اپنے ارادے تو اس پشٹ کر رہے ہیں کہ وہ رکنے والے نہیں ہیں بری وال لونگو کیوپر سے کیچ کی اپیل لیکن کوئی بھی موقع ملے گا نہیں وہاں پہ اور یہ دیکھئے بھارت کے دلسک اپتالیوں کی گونج کے ساتھ تورے گراؤنڈ میں براٹولی کا بھی وعدن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب دھیرے دھیرے پاکستان کیلئے چلتا ہے بڑھ رہی ہیں اگر براٹ کو آؤٹ نہیں کیا تو دیکھئے براٹولی پچھلے کچھ مقابلوں میں زیادہ اچھا نہیں کھیل پا رہا ہے لیکن آج بھائیاں کھیلے ہیں اور بھائیاں کھیلنا پڑے گا بولا میں کوہتر رن ابھی بھی شایئے وارتیا ٹیم کو آسان تو نہیں ہوگا لیکن آسان بنانے کا پریاس تو کرنا پڑے گا لیکن براٹولی آپ اس بلے باج کی جتنی تعریف کریں گے اتنی کام ہے یہ بھلے باست سونے میں سوہاگہ ہے کب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کب رن بنا کے دیتا ہے اور اب دیکھئے بابر آزم تھوڑے سے نراج ضرور ہوں گے کیونکہ آج دیکھئے بابر آزم نے کمال کی پاری کھیلی تھی اٹھتر رن بنائے اگر پاکستان یہ مقابلہ جیتے گی تو نچھتی بابر آزم کو مینودو میچ ملے گا کیونکہ نبھی تو بہت کچھ مانکی ہے سولہ میں چوہتر چاہیے ابھی کچھ بھی کہا پانا جلد باجی رہے گی دیتری بال ایک اور بڑا چھوٹ اور مجھے لگ رہا یہ بھی چہرن ہے یہ بھی چھکا دیرات کوئی لیگ کیا پڑیاں اور چبرکچہ سنخاز میں کھیل رہے ہیں اس مقابلے میں کیونکہ دل جیت لیا ہے اس لیے دل جیت لیا ہے یہاں پہ پورے بھارت دیس باسیوں کا اور بابر آزم ایک بار پھر سے آیا اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے جب جب بابر آزم آتے ہیں کچھ نہ کچھ چمتکار ہوتا ہے کیا یہاں پہ بیرات کا بکیٹ گرے گا کیا پاکستان کو سپلتا ملے گی کیونکہ ضرورت ہے پاکستان کی ٹیم کو لیکن دوستو جو لوگ یوٹیوب پہ لگاتار اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں میں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہوں ابھی نندن رکھ کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ ایک بار بھارتیا ٹیم کیلئے لائک کا بٹن ضرور دبائیں گے چینل کو سسکرائب کریں گے کمنٹ میں ذہن لکھیں گے آپ کا نام لکھیں گے اور جو ویڈیو کی نیچے تفید کلائے میں سسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے تیس کورکی چوفی بول ایک بار پھر سے برات کولی کھیلیں گے انیس پہ کر رہے ہیں بلے بازی کھیل دکھایا ایک بار پھر سے کلائیوں کے سارے بڑا شوٹ آج تو مانو ہوں کوئی سکتیوں کے ساتھ اترے ہو چاچھا بار چاچھ شوڑ ہے امید ہی پاکستان کو بھی وکیٹ ملے گا لیکن چی نہیں بھرات کولی نے اپنی بلے بازی سے سارے دیس پاسیوں کا اپنا آفین بنا لیا ہے اور یہ جو بلے باز ہے تکرکیٹ کی رن بھومی کا بیتا جو اچھا ہے اس کو رکھ بانا مسکل نہیں نامنکن ہے اور ان سب جانتے ہیں اگر بھرات کولی ایک بار پھوم میں آ جائیں تو پھر ان کو سرپیا ہی روپ سکتے ہیں اور دیکھیں رن تو لگاتار آ رہے ہیں لیکن رن درتا کے ساتھ ابھی بھی ایسے ہی بلے بازی کرنی پڑے گی بھار کے ٹیم کو کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان نے بہت بڑا ٹارگیٹ بنایا ہے آپ جتنے بھی رن بنا لیں تکوارڈنریٹ کم نہیں ہوگا کیونکہ رن تو انہوں نے بھی بنایا ہے نا تابر توڑ بھلے بازی پاکستان نے کریا آج بابر آسم نے کمال کر دیا ہے اور اب چودہ میں چاہیے باسر برات کولی کیا پروچ رہے گا اوہو یہ شورٹ دیکھیا شورٹ دیکھئے تین فیلڈر کے بھی ایسے گیپ دھونڈ نکالا کنگ کولی نے اور کھوکا وٹورتے نظر آئیں گے زبر چست بھلے بازی عد بھد پر درسن یہاں تیرہ بالوں میں ہیں انٹھا ون چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو اور اب یہ انتن بول ہے یہاں پہ انتن اوہو یہ قدموں کا استعمال یہ جو مقابلہ ہے کب کس طرح پلٹ جائیے پتہ نہیں لیکن پاکستان کو بڑا بکھیڑ ملا برات کولی کا اوہ یہ بہت بڑا جھٹکہ انتن بول پہ قدموں کا استعمال کیا تھا برات کولی نے کنیکسن نہیں بنا پر سیدھا کوٹن گولڈ ہو گا سیدھا آپ بولر کے ہاتھوں میں ایک ایس تمہ بیٹھے کہ اب چنتہ ہیں بھارت کے لئے تو بڑھیں گی برات کولی اچھی پاری کھل کے گئے انتیس بنائے ہیں اور مقابلے کو ایسے موڑ پہ انہوں نے کھڑا کر دیا جہاں سے ایک کوئی بھی بازی مار سکتا ہے اوہ یہ لیجے آج سپم دوے کا پرموزن ہوا ہے اوپر بلے بازی کے لئے بھیجائے اسپان کھان آئے ہیں بازی کنے کے لئے یہاں پاکستان نے جبرجز باپسی کری بھرات کولی کو آؤٹ کر کے اب یہ میرا سوال ہے کیا بھارت یہ مقابلہ جیت پائے گا یا نہیں لیکن اچھی بات ہے کہ رویس سرما شٹرائک پہ پہنچ گئے ہیں بارہ میں انٹھابان ابھی میں چاہیے بھارت نے ایک ہتر بنائے دو بکیٹ کے نقصان پہ اسمان کھان بہتری نال راؤنڈر ہیں بھرات کولی آج یہاں کھیل رہے تھے اور دیکھئے کبھی لگتا ہے بھارتی ٹیم جیتے گی کبھی لگتا ہے پاکستان یہ جو مقابلہ ہے تراجو کی طرح دونوں سائیڈ اب جھول رہا ہے کون جیتے گا کون بازی مارے گا بھی لیکن اوہ یہ لیجے بچ گئے ہیں بچ گئے ہیں رویس سرما میرے سافت سے یہ قریبی معاملہ تھا وہاں پہ کھانچے بھی بھاگر کا ساتھ ملا کافی دیر تک بول ہوا میں تھی فیلڈر با موضوع تھے اور ایک بار پھر سے ہم رپلے میں دیکھیں گے کیا یہ جو بول نکلی کہ یہ فیلڈر کے کافی قریب سے تھی ایک بار ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کسی مجھے ایسا لگا یہ جو ہم رپلے میں دیکھیں تب ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے تھوڑا شوٹ کو اگر ہم دیکھیں 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 بول ہوا میں فیلڈر یہ موضوع ہیں دیکھیں یہ دوڑ رہے ہیں بول آئی ایچ تین نہیں دو فیلڈر کے کافی دور جا کے گری اور چوکہ مل گیا روش شرما کو سمل کر کے نہ پڑے گا ایک چوکے اور ایک چھکے سے بات نہیں بنے گی کم سے کم تین چار چھکے تو لگانے پڑیں گے سوبر میں یہ اب گیارہ میں چونگن چاہیے بھارت کو یہاں چوتے اوبر کی دوسری بول عثمان خان کریں گے ان سے بڑی امیدہ رہتی ہیں پاکستان کو یہ لیجئے پاکستان کی تاگست سے ککا بٹوڑتے نظر آئیں گے وارتیہ ٹیم کے کپتان روش شرما روش شرما جی کا بھلا آج گھرج رہا اس گراؤنڈ پہ کابر توڑ بلے بازی اور دوستو ایک بار روش شرما کے لیے لائک کا بٹن دبا دیجئے یہاں سینل کو سسکرائب کر لیجئے کمینڈ میں ذہن لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں یہ بڑا مقابلہ ہے اور جو یوٹیوب پہ لگاتار اور روز دیکھتا ہے میں سب کا دل سے سوگت کرتا ہوں دوستو پڑا ہمیں سپورٹ کریے پیار دکھائیے لائک کریے سسکرائب کریے کمینڈ بزائن لکھے اس بالوں میں 48 چاہیے بھارتیہ ٹیم کو چیکی منجل ابھی بھی دور ہے پری بول شوٹ آف لینڈ اور یہ بھی نکل گئی خلقی بہاں فیلڈر تھا لیکن ایسا لگا ساید کچھ موقع بنے گا لیکن جی نہیں با موقع نہیں بنا اور چھککا ملا کیا بات ہے بڑیاں بلے بازی کیا نیچی تھی کر رہے ہیں روز شرما اور بائیس پہ پہنچ گا اور یہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا بھارت کیلئے اچھی قبر ہے کہ روز شرما شرائک پہیں کیونکہ یہ بلے بازی ایسا ہے پہلے دم پہ پورے مقابلے کو پلٹنے کی شمتہ رکھتے ہیں لیکن ابھی بھی کا آسان نیہ بھارت کے لیے نو بھالوں میں بیانیس رنچ چاہیے تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کرسی کی پیٹی باندھ لیجیے یہ جو مقابلہ ہے بیعد رومانچہ کونے والا ہے تاکہ سور کربٹ بدلے گا یہ مقابلہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن میں ایک بار پھر تعریف پروں گا روز شرما کی بلکل کول کم پوچ ہو کے بھلے بازی کرتے ہیں کہ کیا پھڑیاں کھیل رہے ہیں اوہ ایک بار پھر سے بازیوں کے سارے اور وہاں تو کوئی فیلڈر ہی نہیں ہے اور میرے حساب سے کمزکم ایک فیلڈر وہاں لگا کے رکھنا چاہیے پاکستان کو کہ باہر باہر وہاں بول جا رہی ہے یہاں وہاں موقع بن سکتا ہے ہمجھ نہ پڑے گا پاکستان بابا رازم کو آج بابا رازم پھڑیاں کھیلے تھے اٹھتر رن بنائے تھے اور انہی پہ ایک بطولت بھارتیہ ٹیم محبت کرے کہ پاکستان کی ٹیم نے اتنا بڑا ٹارگیٹ اتنا بڑا لقش دیا تھا بھارت کو اور دیکھئے جس کے جواب میں ابھی تک تیران میں رن بھارت نے بنا لیا ہے دو ویکٹ کے نقصان پہ چھتیس ابھی بھی چاہیے اور رویت کو دیکھیں اٹھائیس پک کر رہے ہیں بلے بازی اور آج کو میں یہ سوچ رہا ہوں اگر بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ جیتی ہے تو محبتہ میچ کس سے ملے گا اگر پاکستان جیتی تو نچتی بابا رازم کو ملے گا کیونکہ ان کے بدولے تھی نہ بڑا لقش بنانے میں سفل ہوئی ہے بھارتیہ ٹیم لیکن اگر آپ لوگ لائک سسکرائب کریں گے تو ہمیں بڑا خوشی ملے گی کیا دوستو تھوڑا سپورٹ دکھائیے لائک سسکرائب کریں کمنٹ میں سہین لکھیں کسی بیچ چونتے اوبر کی پانچ میں بول ایک بار پھر سے کری جائے گی بھرات کوئلی نہیں ہے روح شرمہ ہے اور ایک اور چوکا یہ مجھے بھرے مقابلے میں اس چلتے ہوئے مقابلے میں بھرات کوئلی کی بڑی یاد آئی ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے جب بھسم پرستیتیاں ہو اور جب پاکستان ٹیم سامنے ہو اس دن تو بھرات کا بھلا چلتا ہے دیکھیں آج یہ چھہدہ لمبی پاری نہیں کھیل پائے لیکن انتیس بنائے بھارت دیس کے لیے اور جو انہوں نے انتیس بنائی یہ بہت بڑا یگدان ہے بھارت کے لیے کہ رہ ابھی بھارت کے لیے بلکل آسان نہیں ہے ساتھ میں چاہیے بھتی یہ بہت مشکل ہے ساتھ میں بھتیس رن بنانا دن اچھی تھی بہت مشکل ہے کیونکہ کرنٹم بھول پہ چھکا آیا تو ساید یہاں پہ بھارت تھوڑا اپر ہینڈ لے سکتا اس مقابلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بار پھر سے جو بیڈیو کے نیچے سفید کرر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دوا دیجئے لائک کریں سسکرائب کریں بھارت پس کو سنتان ویرن دو ویکٹ کے نقصان پہ سو رن کے کافی قریب اسمان خان انتیم بول کریں گے تو اوبر بھارت کے لیے اچھا رہا اور یہ بہت ہی اچھا اوبر رہا ہے یہ جو انتیم بول پہ چھکا آیا ہے اس چھکے نے پورے مقابلے کو بھارتیا ٹیم کے طرف اوبرک کر دیا ہے دیکھیں ابھی بھی بھارت کو نسیم سا آگئے ہیں اور بھارت کے لیے ایک انتہ کی بات یہ ہے کہ سیبن دو بے سٹیکٹ ہیں یہ سیبن دو بے بہت بڑے کھلاڑی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک بھی بول کھیلی نہیں ہے اب نسیم سا رائٹام فاسٹبولر کیسی گن بازی کریں گے ان پر بھی نرور کرے گا کہ اگر یہ پہلی بول اچھی کرا لیتے تو پھر پاکستان کے لیے بہت زیادہ موقع بن جائے گا چانسز بڑھ جائیں گے اور آف سائٹ پہ فیلڈر لگا کے رکھیں ہیں اور یہ شوڑ او یہ چوکا تو ملا ہے سیبن دو بے کو لوز ڈیلیبری کریں گے تو یہ بلے بات چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن کہ آپ نے پٹکیوئی لینڈ کری اور گتی بھی نہیں تھی اور اچھال بھی نہیں تھا کہ آپ اس لینڈ کو کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اس پہلی بے ایک فیلڈر لگا کے رکھیں ابھی کچھ بات بنے گی یہ دیکھیں اگر یہاں کوئی فیلڈر ہوتا سیدھا ہاتھ میں جاتی کہ آپ پانچ میں بائیس چاہیے کرسے کی پیٹی باندھ لیجئے مقابلہ کس کروٹ رک بدلنے والا ہے یہ صحابہوں کا چھوکا کہاں اب چھوکنے والا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن پاکستان جھیت پائے گی کیونکہ پانچ میں بائیس رن ڈیفینڈ کرنے ہیں اور نس انسا لگاتار گینبازی کر رہے ہیں انسا بڑیاں گینبازی اس میں کوئی دورہ ہاں نہیں ہے اچھے بکیٹ جکت آتے ہیں لیکن پہلی گول کافی خراب تھی ان کی اب آنے والی ڈیلیوریز اچھی کرنی پڑے گی اور مجھے یہ آؤٹ لگ رہے ہیں نہیں کہ تو چھوکے کے لیے گئی ہے مجھے تو ایسا لگا ہے مانو یہ آؤٹ ہو جائیں گے لیکن چلو ایک اور جیبندان ملا کنیکشن اچھا نہیں بناتا بہاں پہ ابھی بھی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں بھارتیہ ٹیم کی اٹھارا چاہیے سامنے کی طرف شورٹ لگایا اس سپان دوبے نے کیا نچھے تھی بہاں کنیکشن اچھا نہیں بناتا لیکن بول کے اپ میں گئی اگر اس بول میں یہ کیا دو رن ملتے تو پھر بھارت کے لیے مسکل ہو جاتا لیکن ابھی بھی چار میں اٹھارا چاہیے اگر پاکستان ایک بکٹ یہاں چھٹکا لیتی ہے پھر آسان ہو سکتا ہے لیکن دوستو ایک پر بھارتی ٹیم کیلئے تھوڑا پیار دکھائیے لائک کریے سسکرائب کریے کمیٹ میں ذہن لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سیر کا نام آپ کے گاؤں کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے بھارت کے کس پونکے سے دیکھ رہے ہیں اور اسے بیچ پانچ پہ اوبر کی تیسری وال سبم دوے موجود ہیں کیا یہ کوئی چمتکار کریں گے اور پھر پاکستان یہ پھر سے بچ گئے ہیں یہاں بھاگ کا سانت ملا بائری کنارہ دکھئے لگا تار تین بال میں تین چونکے چونکے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے بھارت کا اگر بھارت کو مقابلہ جیتنا چھکے لگانے پڑیں گے اور یہ لیجئے بابا رازم آئے بات چیت ہوئے کہیں تو خاص بات ہے بابا رازم انت تک ہار مانتے نہیں ہیں پورا پریاز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی انداز میں چونکا لگایا اور اب وہ تین میں ہیں چودہ چاہیے بھارت کو بم دوے تین بالوں میں بارہ رن بنا کر کر رہے ہیں بلے بازی کیا یہاں پہ کچھ ہوگا کیا یہاں پہ کچھ ہوگا کیا چمتکار کرے گی پاکستان کی ٹیم اور پانچ پہ اوپر کی چوتھی بول بھارت کو بڑا سوٹ چاہیے اور یہ سیدھا ہاتھ میں گئی ہے اس کا مطلب سبم دوے آج اچھا نہیں کھیلے ہیں نسیم سا نے مقابلہ پلٹ دیا ہے اب بھارت کے پاس ایک ہی بکل پہ بچا ہے نو بول ہوں گی تو ہی مقابلہ جیتے گے نہیں تو یہ سیدھا پاکستان کی جھولی میں جانے والا ہے ہاں کیا یہاں پہ کوئی نو بول دیکھنے کو ملے گی کیا یہاں پہ کچھ چمتکار ہو سکتا ہے سیب ان دو میں نہیں چلا بلہ اگر کچھ شرمہ شٹرائک پہ ہوتے تو کچھ بات ہلک ہوتی لیکن اب ٹیل راول آئے ہیں دو میں چودہ چاہیے دیکھئے نو بول ہو سکتی ہے بائٹ بول ہو سکتی ہے یہ آپ سوچیں اگر ایک بائٹ ہو جائے اس کے بعد تیرہ چاہیے رہیں گے اور دو چھکے لگنا تو مقابلہ بھی بیٹ آئے ہو سکتا ہے یہ ہوپ نہیں ہے یہ ایک فیک ہے ہو سکتا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے اور اب پانچ پہ اوبر کی پانچ بھی بول دیکھیں گے روش شرمہ کیا یہ ایچھ یہاں یہ بلے بچ کچھ الگ ہے کر دیا ہے چھکا کیا یہ نو بول ہوگی نہیں یہ تو نہیں ہے ہمیں پھر سے بیٹ کرنا پڑے گا ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے انتم بول پہ فیصلہ آئے گا ایک بال میں آٹھ رنچ آئیے دیکھیں چھکا لگائیں گے یا تو وائڈ مل جائے یا پھر نو مل جائے بھارت کے مقابلہ بھی بھی جی سکتا ہے لیکن دوست کو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں یہ ہر جیت لگی رہتی ہے لیکن بھارتے ٹیم پہ سپورٹ کرئے پاکستان کو لگا تار ہرایا لیکن اب یہ انتم بول جنتم بول بڑا شوڑ یہ بہت بڑا شوڑ یہ تو چھکا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کیا یہ نو بول رہے گی یہ مجھے تو لگ نیرا ہے یہ نہیں ہے نو بول یہ چھکا ضرور ملا لیکن روش شرما پچاس بنائے لیکن بھارت کو چھتا نہیں پائے یہاں اس رومانچک مقابلے میں پاکستان نے یہ جو مقابلہ ہے ایک رن سے جیت لیا ہے کمال کیجی دوستو ایک بار بھارت دیش کے لئے لائک کر رہے ہیں کیا ہارچیت